بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فوٹ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزق میں آپ کے ذائقوں میں آپ کے لئے کمپلیٹ فارمولا لے کے آئے ہوں خانسی نزلہ زکام اور بخار کے لئے مطلب کہ اس ایک درنگ سے اس ایک کپ سے آپ کو انشاءاللہ آرام ملے گا اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح سے جادوی طریقے سے یہ آپ کی اس بیماری کو دور کرے گا صرف ایک کپی یہ کہا تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے ایک بڑے سے سائز کا جنجر اس کو آپ نے آگ پہ رکھے اس طرح سے ڈاریک جلا لینا ہے اچھے سے آپ نے اس کو جلانا ہے کہ اس کی جو اپر لیر ہے یہ بلکل اس طرح سے بلیک ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو کپلیٹلی جلا لینا ہے اوپر سے اس کے بعد آپ نے اس کو اتار کے تھنڈا کر لینا ہے ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم نے اس کو چھی لینا ہے اب عدرہ کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑا ایسا بتاؤں کہ آپ کا امیون سسٹم جو ہوتا ہے نا کوتے مدافت اس کو بہت زیادہ بوسٹ کرتا ہے بڑھا دیتا ہے جس سے جتنے بھی وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں ان سے آپ کی باڈی کمپیٹ کر پا دی ہے اور سانس کے جتنے بھی ایشوز ہیں ان میں یہ بہت ہی شہاندار چیز ہے ٹھیک ہے گرم اس طرح کرنے سے اس کی جو افادیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور انسٹینٹ یہ ایفیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے اپنے سلائسیز کاٹ لینے بڑیگ بڑیگ اس طرح کے ٹھیک ہے تاکہ جب ہم اس کو کعوے میں یوز کریں تو اچھے سے اس کے جو ارک ہے اس کا جو جوس ہے وہ شامل ہو سکے ہمارے کعوے کے اندر ٹھیک ہے تو بڑیگ بڑیگ اس طرح سے میں اس کے سلائسیز کاٹ لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ ریکھیں اس طرح سے ابھی یہاں پہ کیسی خوشبو ہو رہی میں آپ کو بتا نہیں سکتا اگر آپ اس کو اسی طرح سے جلانے کے بعد کٹیں گے تو آپ کا ایک دفعہ دل خوش ہو جائے گا اتنی شاندار خوشبو اور اتنی شاندار چیز کہ آپ حیران رہ جائیں گے چلیں جی اتنا کافی ہوگا ابھی یہاں پہ میں دو کپ ریمیڈی بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو دو کپ بنا رہے کے لیے ہم نے ایک خوبصورت سا پہن لینا ہے بڑا سا اور اس میں ہم نے تین کپ لینے ہے پانی کے ٹھیک ہے اگر آپ دو مگ بنا رہے ہیں تو تین مگ آپ نے پانی لینا ہے ایک جو ہے اس کو ہم نے پکا لینا ہوتا ہے چار لانگ لیں گے لانگ ایک انٹی بکٹیریل ایجنٹ ہے ٹھیک ہے آپ کے گلے میں اور چیسٹ میں جو انفیکشن ہوتا ہے جو وائرسز ہوتے ہیں ان کو یہ کل کرتا ہے انٹی بکٹیریل ہوتا ہے یہ میڈیسن نہیں ہے لیکن میڈیسن سے زیادہ تیز الحمدللہ اثر کرتے ہیں دارچینی لیں گے ہم ٹھیک ہے دارچینی کے ایک چھوٹا سا ٹکرا وہ دو کپ کے لیے کافی ہوگا دارچینی گلہ خانسی اور یہ جتنے وارل انفیکشنز ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے اب یہ دو ہمارے پاس لیسن کے جویں ہیں جن کو میں نے چھل کے کوٹ لیا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے کوٹ کے ایجنٹ کرنا ہے یہ بھی انٹی بکٹیریل ہیں خانسی میں زکام میں اور گلہ خراب میں اہم ہے اب یہ ہمارے پاس ہلدی ٹھیک ہے ہلدی ہیلنگ کا کام کرتی ہے ہلدی میں ڈرائے لے رہا ہوں یہ والی یہ میرے پاس پڑی ہوتی ہے کیونکہ میں ہر دفعہ فریش اس کو گرائنڈ کر کے یوز کرتا ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ہافٹی سپون جو پاورڈر والی ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں سردیوں میں یہ ایسی چیز ہے اگر آپ اس کا استعمال رکھیں تو آپ کو بخار نہیں ہوتا آپ کی بوڈی کا جو میون سسٹم ہے قفد مدافت ہے وہ بہت اچھے سے کام کرتا ہے اور یہ ہمارا زندر جس کو ہم نے ابھی بنایا تھا ابھی ایک دو چیزیں اور ہیں وہ ہم آگے جا کے ایڈ کریں گے وہ یہاں گرم پانی میں ایڈ نہیں کی جاتی تو اس لئے کعوے کے اندر یہی چیزیں بھی ہمیں ایڈ کروں گا لیکن خاص بات جس کا آپ نے کیا رکھنا ہے اس کو آپ نے اتنا پکانا ہے کہ جو تین کب پانی تھا وہ دو کب ہو جائے ٹھیک ہے تب ہی ان سب چیزوں کی جو اثرات ہیں ان کی جو افادیت ہے وہ کعوے کے اندر جائے گی ہلکا سا پکانے سے ایسا نہیں ہوتا ہوتا ٹھیک ہے اور دوسری بات ان کا آپ نے پاوڈر نہیں بنانا کسی بھی طرح سے اسی طرح سے چیزوں کو آپ نے ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کا کعوہ بنانا ہے اب اس کو ہائی فلیم پہ بکائیں گے اور اسی دوران اگر ہبھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چلو ہم تو چینل کو درہو سبسکرائب کر لیا اگر یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی آپ کی طرح سے ایک انام ہوتا ہے چلو جی یہاں پہ الحمدللہ جو کعوہ ہمارا وہ کافی پک چکا ہے تیار ہو چکا ہے دیکھیں کلر ماشاءاللہ سے کتنا حوبصورت آگیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اتار لینا ہے اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہیں جو گرم میں نہیں ایڈ کی جاتی تو کپیں نکال لیں گے اس کو آپ دن میں دو دفعہ کم سے کم ضرور لیں صبح اور شام کے ٹائم ٹھیک ہے اب جب ہم اس کو پییں گے تب اس کے اندر ہم نے ہنی وانٹی سمون ایڈ کرنا ہے اس سے بھی آپ کی کھانسی اور سانس کے جو ایشیوز ہیں وہ سالو ہوتے ہیں اور ہاف آپ نے اس میں لیمن ایٹ کرنا ہے یاد رکھی گا لیمن آپ کی چیزٹ کو آپ کے گلے کو اس کعوے کے اندر خراب نہیں کرے گا بلکہ اس سے بہت زیادہ آپ کے جو جرمز ہیں گلے کے چیزٹ کے وہ مریں گے ٹھیک ہے اس کو مکس کریں گے اچھے سے اور ایک کپ نیم گرم آپ نے پی لینا ہے ایک صبح پھیں ایک شام پھیں انشاءاللہ خانسی نظر اس کام سے آپ کو فائدہ ہوگا دعا میاں رکھیں ویڈیو کو لائکی چیز جانس سے جائز دیجئے اگلی ورے تک اللہ حافظ